ہمارے نمائند رزاق اللہ رہنی وحباسی سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے ہمارے کارکنان ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جب میاں نواشی پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان کی گاری کو ہم ہاتھوں پر اٹھا کر لے کے جائیں گے یہ بتائیے سردار سب آپ سردار نسیم بھی ہمارے چاہے یہ بتائیے کہ کیا جذبہ ہے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بھی کیسے کہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں تارے لگائی ہوئے ڈیوائیٹر لگائے ہوئے ابھی ہم ادھر ہی جا رہے ہیں ہر جگہ سے مری روڈو کی اشکاہت آ رہی ہے ہم جا رہے ہیں کہ پوری مری روڈ کو لاک کر دیا گیا ہے اور اس کے باوجود لاکھوں کی زیادہ میں لوگ نکلیں گے میرے خیال میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں دو تین بچ جائیں گے کم اس کا جس طرح حنیب آباسی اور سردار نسیم جو پاکتان مزمینی کے نواز راول پنڈی کے اہم عددار بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ جہاں پہ جمع ہوں گے اور یہ دو سے تین بھی بچ سکتے ہیں میاں نواز شریف کے کافلے کے جہاں سے گزرنے کے لیے جہاں تک راول پنڈی کے اس پہلے اسٹیشن کے پاس جو کیمپ لگا ہوا ہے اس کا تعلق ہے تو کافی بڑی تعداد میں کارکن جمع ہیں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کہیں سکتے ہیں یہ بس پندرہ بیس منٹ پہلے ہی یہ زیادہ کارکن جمع ہوئے ہیں اس سے پہلے یہاں پہ اتنے زیادہ کارکن نہیں تھے ہو سکتا ہے یہ جو لیڈرشپ جہاں پہ آئی ہے اس کی وجہ سے ہو لیکن لیڈرشپ جہی کہہ رہی ہے کہ آپ وہ اسی علاقے کا چکر لگا رہے ہیں اور کارکنوں کو موبیلائز کر رہے ہیں انہیں قائل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نارے بازی بھی ہو رہی ہے ترانے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اس وقت گائے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم یہاں پہ نصب کرچ کیا جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کی صورتحال بھی کافی ٹائیڈ ہے جسے کارکن بھی کافی نالا دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں مختلف گلیوں سے بازاروں سے جب اس بڑے راستے پہ آنا ہوتا ہے تو آنے نہیں دیا جا رہا یہ شکایت بھی کر رہے ہیں لیکن انقلامی حفاظتی نکتہ نظر سے سنی نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ پہلے حفاظت ضروری ہے کارکنوں کی بھی لیڈرشپ کی بھی اور حفاظت کرنے کے بعد ہی شکینی بنانے کے بعد ہی کارکنوں کو اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکل رہ میں تفصیلات سے آگا کر رہیتے ہیں اپنے نا